اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ وَصَّلَّا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ صدق اللہ العظیم یہ سورة القصص کی آیت نمبر 51 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے پچھلی آیات میں یہ بات چل رہی تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرقین مکہ نے مختلف قسم کے مطالبات کیے اور وہ بھی بلکل بے ڈھنگے قسم کے بے ربط قسم کی باتیں تھی آپ حضرات کے سامنے اس کی تفصیل آئی تو ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ ہم آپ پر ایمان لانے کے لیے اس لیے تیار نہیں اس لیے ہم آمادہ نہیں ہوتے کہ آپ پر جو وحی اترتی ہے یہ تھوڑا تھوڑا کر کے آتی ہے جبکہ موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتری تورات وہ تو یکبارگی اتری پوری کتاب ایک ساتھ ان کو دی گئی تو اگر آپ پر اترنے والی کتاب بھی آسمانی ہے اللہ پاک کی طرف سے ہے تو ایک ساتھ آنی چاہیے تھے یہ کیا وجہ ہے کہ کبھی ایک آیت ہوتی ہے کبھی چار آیتیں ہیں کبھی ایک چھوٹی صورت ہے کبھی بڑی صورت ہے تو یہ تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کا اترنا یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا یہ ان کا ایک اعتراض تھا تو کہتے تھے چونکہ یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے لہٰذا ہم ایمان لانے کے لئے تیار نہیں ہیں تو اللہ پاک نے اس کا جواب ارشاد فرمایا جو آج کی آیت نمبر اکاون ہے اور ایک تحقیقی جواب دیا اس آیت کا ترجمہ ہے وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَا اور یقیناً ہم نے ان لوگوں کے لئے ان سے مراد یعنی مشرقین مکہ جو مکہ کے لوگ ہیں جن میں پیغمبر تشریف لائے ہیں ہم نے ان لوگوں کے لئے پیدر پہ یعنی آہستہ آہستہ کر کے اتارا القول اس نصیحت کی بات کو قرآن کریم کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا مقصد کیا تھا لَعَلَّكُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ یہ نصیحت حاصل کر سکے آسانی کے ساتھ آسانی کے ساتھ یہ لوگ نصیحت کو حاصل کر سکے اس لئے ہم نے ان پر نصیحت کی اس بات کو مسلسل آہستہ آہستہ کر کے اتارا ہے بات بلکل صاف ہو گئی دوستوں اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ قرآن کریم کا الگ الگ کر کے آہستہ آہستہ کر کے اترنا یہ تمہاری سہولت کے لئے ہے اس کے بیچے مقصد یہ ہے کہ جو چیز جتنا ترتیب پر آتی ہے اس کو لینا آسان ہوتا ہے یہ تو زندگی کا مشاہدہ ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں آپ کو اگر ایک کام دیا جائے تو ہر دن کے حساب سے کام ملتا ہے کہ بھئی یہ آج کا ہے یہ کل کا ہے یہ پرسو کا ہے ہر کام جتنا منظم ہوتا ہے اس کو لینا سمجھنا یاد کرنا ترتیب بنانا آسان ہو جاتا ہے اور جو کام پورا پکڑا دیا جائے کہ بھئی یہ ساری چیزیں ہیں آپ اس کو دیکھ لیں وقت ملے اور پھر جو ہے پانچ دن چھے دن بعد تو انسان سر پکڑ لیتا ہے کہ بھئی یہ تو کچھ بھی میری سمجھ میں نہیں آرہا تو ہماری زندگی کا مشاہدہ یہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ جو کام جتنا ترتیب پر ہوگا آہستہ آہستہ اس کو لینا آسان یاد رکھنا آسان سمجھنا آسان سب چیزیں آسان ہو جاتے ہیں تو قرآن کریم جو اللہ پاک کا کلام ہے اور قیامت تک کا کلام ہے اس کے بعد کوئی کتاب بھی نہیں اس کے بعد کوئی نصیحت کی دوسری بات نہیں ہے تو اس امت پر اللہ پاک نے فضل فرمایا کہ قرآن کریم کو آہستہ آہستہ نازل فرمایا یہی وجہ ہے میرے دوستوں بزرگوں کہ آج پوری دنیا کے اندر پچھلی آسمانی کتابوں کا کوئی عالم کوئی حافظ وہ موجود نہیں اگرچہ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ ہماری بائبل ہے یہ ہماری فلان کتاب مقدس ہے یہ ہمارا فلان صحیفہ ہے دعویٰ ہے ان کا آج بھی یہود کا بھی ہے عیسائیوں کا بھی ہے لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ سب انگلش زمان کے اندر ہیں ان کی اصل زبان بھی آج عبرانی یا سوریانی تورات کی اصل زبان عبرانی تھی انجیل کی اصل زبان سوریانی تھی یہ مستقل زبان جیسے قرآن کی اصل زبان کیا ہے عربی ہے اب قرآن عربی شکل میں ہے آج تک آپ کو خدا نہ خواستہ یہ نہیں ملا ہوگا کہ بھئی یہ انگلش کا قرآن ہے یہ بعض دفعہ ساتھی جیسے کہتے ہیں بھئی ہمیں اردو والا دے دیں اس میں بھی علماء نے لکھا یہ عدب کے خلاف ہے یہ نہیں بولنا چاہیے ہاں یہ کہے کہ اردو ترجمے والا انگلش ترجمے والا یہ یہ کہنا کہ اردو والا قرآن اور انگلش والا قرآن تو یہ عدب کے خلاف ہوتا ہے تو ہر آسمانی کتاب کی ایک زبان تھی ان کے پاس اپنی آسمانی کتاب کی زبان بھی نہیں ہے وہ تو سب انگلش زبانوں کے اندر آگئے اور ان کے پاس اپنی آسمانی کتابوں کے حافظ بھی نہیں ہے عالم بھی نہیں ہے یہ سب محرف صدہ چیزیں ہیں اور اس کو بس ایک بنا کر یہ لوگ پیش کر دیتے ہیں تو قرآن کریم الحمدللہ اپنی اصل شکل میں محفوظ شکل میں اور مضبوط شکل میں کہ جس کی ایک ایک آیت بلکل محفوظ ہے اگر نعوذ باللہ کوئی یہ دعویٰ کرے کوئی یہ کہے کہ نہیں جی ہم نے آج بڑی تحقیق کر کے قرآن کریم معلوم کر لیا ہے ہم نے آج تحقیق کر لی ہمیں قرآن کریم کا اصل نسخہ ایسے فرقِ ذاللہ آج بھی دنیا میں موجود ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے جو اللہ کے کلام کے بارے میں اس قسم کے دعوے کرتے ہیں تو اس پر ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کی علف سے لے کر الناس کی سین تک یہ قرآن کریم اپنی ایک ایک آیت زبر زیر پیش کے اعتبار سے بالکل محفوظ شکل میں اور اس میں کوئی رد و بدل کوئی تغیر کوئی تحریف اب قیامت تک نہیں ہو سکتی الحمدللہ تو یہ اللہ پاک کا بہت بڑا انعام ہے اس پر انسان اللہ کا جتنا شکر ادا کرے وہ کم ہے دوستو ایک بات دوسری بات اس آیت میں حضرت مفتی عظم پاکستان مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے معارف القرآن میں یہاں ایک بڑا عجیب نکتہ لکھا ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ آج کے حالات سے بہت زیادہ مناسبت بھی رکھتا ہے حضرت نے فرمایا کہ دیکھیں یہاں اللہ پاک نے لفظ استعمال کیا وَسَّلَّا وَلَقَدْ وَسَّلَّا یہ توصیل کس کو کہتے ہیں عربی میں فرمایا توصیل اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس کو بار بار انسان بیان کرے تاکہ سامنے والا اس کو سمجھ جائے آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے اس کو جب سبق یاد کراتے ہیں استاز ہو ماں باپ ہو بڑے بہن بھائی ہو تو وہ شروع میں چونکہ نیا نیا ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں بھئی آپ اس کو دوبارہ ریپیٹ کریں دوبارہ کریں تین بار چار بار پانچ بار تو پھر کیا ہوتا ہے وہ خود بولنے لگ جاتا ہے سامنے والے کے ذہن میں ڈالنی پڑے اور اس کو مطمئن کرنا پڑے تو اس کے لئے اس بات کا کیا کیا جاتا ہے بار بار اعادہ ہوتا ہے اس کی بار بار دوہرہ ہی ہوتی ہے تو اللہ پاک نے فرمایا ہم تو قرآن کریم کی آیات کو الگ الگ کر کے اس لئے اتارتے ہیں تاکہ بار بار اس کی دوہرہ ہی ہوتی رہے اور اس چیز کا دل دماغ میں بیٹھنا آسان ہو جائے تمہارے لئے تو حضرت نے فرمایا دیکھیں اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دین کی جو محنت ہے دعوت کی جو محنت ہے لوگوں تک اللہ کی بات پہنچانے کی جو محنت ہوگی یہ اس صورت میں کارامت ہوگی جب اس بات کا اعادہ مسلسل ہوگا بار بار اس بات کو دوہرہ آ جائے گا اب مثال کے طور پر آج ہمارا درس ہو گیا اچھا جی اگلا درس کب ہوگا جی ایک مہینے کے بعد ہوگا درمیان میں ایک مہینے کا گیپ آئے ایک بات عرص کر رہا ہوں تو آپ خود بتائیں کہ ایک مہینے کے بعد جب ساتھی آئیں گے ان کے دماغ میں کچھ ہوگا نہیں ہوگا آج بھی ہم دو ہفتے بعد درس دے رہے ہیں اسی لئے میں نے شروع میں رب جوڑنے کے لئے پیشے کی بات کی تاکہ مضمون جوڑ جائے آپس آج تو ہماری دماغ کی اور حافظے کی حالت یہ ہے کہ اگر ہم سے آج کوئی پوچھ لے اچھا بھئی ناشتے میں کیا کھایا تھا آج کے ناشتے میں تو یقین کریں تھوڑا سا سوچنا پڑے گا علانکہ چوبیس گھنٹے نہیں گزرے حافظوں کی کمزوری کا تو یہ عالم ہے تو اب آپ خود بتائیں کہ اگر ایک چیز میں اتنا بڑا وقفہ ہو جائے تو پشلی باتیں تو سارے مضامین چلے گئے وہ ہوا ہو گئے وہ اسی لئے آپ دیکھیں طالب علمی چاہے وہ عصری علوم کی ہو دینی علوم کی ہو جس کی بھی ہو اس میں ایک تسلسل ہوتا ہے پانچ دن چھ دن پڑھائی ہوگی پھر ایک دن چھٹی ہوگی پھر چھ دن پڑھائی ہوگی پھر ایسا ہی ہے نا سب نے اسی طرح پڑھائے نا اب ہم کو یہ بوجھ لگتا ہے جب طالب علمی کا زبانہ ہوتا ہے تو بچے پریشان ہوتے ہیں لیکن جب وہ پڑھ لیتے ہیں خود استاذ بنتے ہیں تو اسی درتیب پر پڑھاتے ہیں پھر اس لئے کہ اب بات سمجھ آگئی کہ جو چیز دل دماغ میں بٹھانی ہوگی اس میں تسلسل رکھنا پڑے گا اس میں بہت بڑا وقفہ اگر آئے گا تو نقصان ہو جائے تو حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا کہ دیکھیں آیت بتا رہی ہے کہ دین کا جو کام ہے دعوت کا جو کام ہے تبلیغ کا جو کام ہے کسی کو دین سمجھانے کا جو کام ہے اس میں کام کرنے والا تسلسل سے لگا رہے گا سامنے والا قبول کرے نہ کرے آپ کی بات لے نہ لے آپ پہ ناراض ہو آپ سے خوش ہو یہ دعی کا مسئلہ نہیں ہے بولنے والے کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ سامنے والا سو فیصد آپ کی بات قبول کر لے گا اور وہ اس پہ آمادہ ہو جائے گا اور آپ کو آپ کی محنت کا نتیجہ مل جائے گا یہ بات میرے دوستوں مزرگوں ہمیشہ یاد رکھیں دین کی کام میں ہم دین کی محنت کے پابند ہیں نتیجے کے نہیں ہیں نتیجے کے پابند تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی نہیں فرمایا آگے آیت آ رہی ہے نتیجہ تو کس کے ذمہ ہے اللہ کے ذمہ ہمیں اپنی محنت کا کام کا بولنے کا فکر کا پورا آجر ملے گا تو اس لیے میرے عزیزوں دوستوں مزرگوں ان باتوں سے کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے آج اگر کوئی کہ بھئی فلان نے فلان پہ پابندی لگا دی فلان کو کہا کہ یہ فرقِ ظالہ ہے یہ جو آج کل ہم باتیں سنتے ہیں نا کہ بھئی فلان ملک نے کہا کہ بھئی تبلیغ کا کام جو ہے یہ ایسا ہے جمعہ کے خدبوں میں یہ بول دیا جائے کہ بھئی ان کا کام اس سے مسلمان کیوں پریشان ہوئے ہیں یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہے یا تو ہم اس لیے پریشان ہو کہ دنیا میں یہ بات پہلی دفعہ ہوئی کیا اس سے پہلے ہمارے علماء ہمارے اکابر ہمارے بزرگ جن کی طویل محنتیں ہیں کیا انہوں نے ان قربانیوں کا اور ان رکاوٹوں کا ان پریشانیوں کا سامنہ نہیں کیا ہے اس سے بہت بڑی مسئیبتوں کا سامنہ کیا ہے اس سے زیادہ مشکلات آئی ہے اس لیے ہمارے بزرگوں نے ایک جملہ لکھا کہ دین کے کام میں رکاوٹ آنا یہ اس کام کی قبولیت کی دلیل ہے یہ تو اس کی قبولیت کی دلیل ہے لہذا ہم یہ کہیں کہ یہ کیا ہو گیا وہ کیا ہو گیا تو یہ نئی چیز نہیں ہے دوستو نہ اس طرح کے کرنے سے حق والا کام کبھی متاثر ہو سکتا ہے نہ اہل حق کو یہ باتیں سن کر یا یہ پابندیاں سن کر یا اس طرح کی باتیں علم میں آنے کے بعد یہ سوچنا کہ یہ کیا ہو گیا یہ تو ہر زمانے میں رہا ہے جو اہل حق اور دین کا کام ترتیب پر کرے گا وہ پابندیوں سے گزرے گا اب اگر میں یہ کہوں کہ نہیں جی میرے کام میں تو کہیں پر بھی کسی زمانے میں کئی رکاوٹ نہیں آنے چاہیے یہ کبھی نہیں ہو سکتا دوستو باطل جو کام کرتا ہے اس کے ساتھ ساری دنیا کھڑی ہو جائے گی ہر اعتبار سے حق کا جو کام کرے گا اس کے لئے قدم قدم پر رکاوٹ ہے ہر طرف سے پریشانی ہے لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے وصلنا ہم اپنے کام کو تسلسل کے ساتھ محنت کے ساتھ ٹھیک ہے وہاں نہیں یہاں ہو جائے یہاں نہیں تو وہاں ہو جائے وہاں نہیں تو وہاں ہو جائے اللہ کی زمین وسیع ہے تو اس کام کی بنیاد یہ ہے دوستو کہ انسان اپنے کام میں لگا رہے گا اب سامنے والا جو بھی ہو جس قیفیت کا بھی ہو لیکن انبیاء علیہم السلام کی خصوصیت یہ ہے اور ان کا کمال یہ ہے کہ سامنے والے نے ان کی بات مانی نہیں مانی ان کو تانہ دیا ان کو گالی دی برا بھلا کہا مارنے کی کوشش کی جو بھی کیا لیکن کبھی بھی وہ اللہ پاک کی طرف سے دیئے ہوئے اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں دوستو اس لئے میرے عزیزو دوستو بزرگو ان معاملات سے کبھی بھی پریشان نہ ہو بعض دفعہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی گھر والے نہیں سنتے اولاد نہیں سنتی ہے فلانے ہی سنتے خاندان نہیں سنتا ہے اب ہم کیا کریں اب ہم سو فیصد ہر ایک کو ترتیب پر لیا یہ ہمارے ذمہ کام نہیں ہمارا کام یہ ہے کہ ہم صحیح بات صحیح ترتیب اور صحیح وقت پہ پہ پہنچا دیں آپ بات کر لیں اپنے عصے کا کام آپ کر لیں واقعی کوئی قبول کرے نہ کرے نتیجہ کیا نکلے یہ تو سب اللہ پاک کی طرف سے ٹھیک ہے نا دوستو اس لئے اپنے اندر ایک مزاج بنائے دین کو صحیح سیکھیں دین کو صحیح انداز میں پیش کرنے کا طریقہ سیکھیں اور پھر جہاں اللہ پاک موقع دیں حکمت کے ساتھ ترتیب کے ساتھ بعض دفعہ ہم حکمت کا خیال نہیں کرتے بڑے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں یا ہم سے زیادہ علم والے ہوتے ہیں ہم وہاں بھی بول پڑیں گے یہ بھی عدب کے خلاف ہے یا یہ کہ مجمع ایسا ہے کہ جہاں زور سے بات نہیں کرنی چاہیے وہاں بھی کر دیں گے تو بہت ترتیب حکمت کے ساتھ ماحول کا خیال لگتے ہوئے انسان جب بات کرتا ہے یقین کریں یہ ایسی چیز ہوتی ہے وہ کہتے ہیں نا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے آپ دل سے بولیں گے اس کا اثر ضرور ہوگا وہ دل کے اندر بات ضرور بیٹھ جائے گے اور ابھی نہیں تو ایک وقت ضرور آئے گا کہ کوئی نہ کوئی اس کو ضرور قبول کرے اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے واقعی انشاءاللہ جیسے ہفتے کے دن ہماری ترتیب ہوتی ہے صبح گیارہ بجے سے ساڑھے گیارہ بجے تک بنات کے مدرسے میں مستورات کے لیے اصلاحی مجلس ہوتی ہے وہ انشاءاللہ حسب ترتیب کل ہوگی اور عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ مسجد میں اصلاحی بیان اور ذکر کی مجلس ہوتی ہے اس میں ساتھی احتمام سے شرکت فرمائے الحمدللہ رب العالمين وَسَلَّ اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَالِهِ وَأَصْحَابِهِ اجْمَعِينَ وَبْرَحِمُدِكَ خَانَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاَجِنَا مُحَمَدٍ وَاللہِ وَأَصْحَابِهِ موسیقی